سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفع ولعنت دائمت الباقیت علی دائے مجمعین من الآن الى قیم یوم الدین اما بعد موجودہ وقت میں ہمارے وقت کے امام امام زمانہ عجلات اللہ فرجہ الشریف کے ولادت بسعادت کی مناسبت ہے اس کی تبریق و تہنیت مبارک بعد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علی فقی بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں یہ مبارک بعد و تبریق و تہنیت ارز کرتے ہیں آج کی یہ گفتگو جس کا تعلق ہمارے وقت کے امام سے ہے ہم یہاں پہ امام کے منتظرین کے شرائط پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں پانچ روایات کی جو ہمارے درمیان معصومین سے اور ہمارے عیمہ سے ہیں ان پانچ روایات کے زمین میں پانچ صفتیں کہ جو منتظر کے اندر انتظار کرنے والے کے اندر ہنی چاہیے چونکہ ہم سب منتظر ہیں ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہذا ایسی بات ہے کہ یہ گفتگو سب سے پہلے خود ہمارے اپنے لیے ہے اور پھر اگر کسی کے لیے مفید واقع ہوتی ہے تو یہ خوش قسمتی کا باعث ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ امام کی غیبت کہ یہ زمانہ طولانی سے طولانی تر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام آمادہ نہیں ہے استغفراللہ امام میں کوئی کمی ہے نعوذ باللہ نظام سسٹم جس پہ امام کو عمل کرنا ہے اس میں کمی نہیں سسٹم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اسلام کمپلیٹ ہے امام میں کوئی کمی نہیں ہے امام میں ساری اچھائیاں ہیں صرف جو ایک پہلو ہوتا ہے امت کا جس میں ہم لوگوں کا شمار ہے ہمارے جیسوں کا وہ امت ابھی آمادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے امام کا استقبال کر سکے جس دن امت آمادہ ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا لہذا سب سے زیادہ ہم کو جن چیزوں پر توجہ کرنے چاہیے وہ یہ کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اور وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہم کو اس مقام پر پہنچا دے جہاں پر ہم واقعی کہہ سکیں گے پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنی تبدیلی کے بعد ہم آئیے و ایک ایک کر کے ہم پانچ روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو درواقے پانچ صفتیں ہیں اور دعوت فکر ہے ساتھ میں سب سے پہلی روایت یہ مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ امام کے اصحاب جوان ہوں گے ان میں سن رسیدہ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ جوان سے مراد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایج کے حساب سے جوان ہوں گے وہ افراد کی جو بیچارے بوڑھ ہیں وہ مایوس ہو جائیں کہ ہم تو امام کے جو ہے وہ اصحاب میں آئی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے یعنی یہ کہ ان کی سوچ جوان ہوگی ان کا حوصلہ جوان ہوگا البتہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو جوانی کے لیے ہے کہ جوانی میں گمرائی ہوتی یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے جوان یعنی طاقت قدرت حوصلے عظم مضبوط عظم ہوگا مضبوط ارادہ طاقت و قدرت ہوگی لہذا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی وہ اصحاب سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے جو بوڑھے تھے لیکن ان کا عظم و ارادہ جوان تھا جو بچے تھے ان کا بھی عظم و ارادہ جوان تھا اتنا استحکام پایا جاتا تھا لہذا اگر ہمارے عظم و ارادے ہمارے سوچ ان ساری چیزوں میں استحکام پایا جا رہا ہے مضبوطی پایا جا رہی ہے تو یہ ایک صفت ہے امائے اندر اور اگر نہیں ہے تو ہم وہ صفت پیدا کریں جو ہم کو امام کے ناصرین و منتظرین سے جوڑتی ہے دوسری چیز یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے امام فرماتے ہیں پھر آگے امام آگے فرماتے ہیں رہبان بن لیلے و اصد بن نہار امام کا ظہور ہوگا تین سو تیرہ مردوں کے ساتھ جو رات کے رہبان عبادت گزار ہوں گے اور دن کے شیر ہوں گے اتنی ہمارے اندر ہمت اور شجاعت ہونی چاہیے اگر آج ہم موجودہ طاقتوں کو دیکھ کے موجودہ اقتدار حکومتوں کو دیکھ کے اپنے اندر خوف محسوس کر رہے ہیں اور ڈرنے کے بعد اگر ہم ادھر ادھر گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو اس کا مطلبہ کہ ہم امام کے ناصر اور امام کے منتظر نہیں ہیں اور امام کے ناصر نہیں بن سکتے ہمارے اندر اتنی ہمت اور شجاعت ہونی چاہیے آج موجودہ حالات میں بعض جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہو کہ نہیں مسئلہ مناسب نہیں ہے کہ اسرائیل کی خلاف بات کی جائے امریکہ خلاف کیوں بات کر رہے ہیں اور ویزے کی پرابلم ہو سکتی اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے خب یہ در پوک ہیں خوف ہیں یا موجودہ اندر کے جو حالات ہیں اس میں بہت سارے لوگ مضمت نہیں کرتے ہیں غلطیوں کی برائیوں کی خب در پوک ہیں یہ لوگ خب یہ در پوک لوگ کیسے امام کے ناصر بن سکتے ہیں کیسے امام کے منتظر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں لہذا دوسری صفت یہ اور نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ شجاعت ہو نہیں عبادت گزار بھی ہو اس پوائنٹ میں دو چیزیں ہیں رات کے عبادت گزار راتوں کو جاک کے عبادت کریں یعنی ایک طرف سے عبادت کر پہلو راتوں کو چونکہ یہ حدیث ہر حدیث ایک کمپلیٹ مکمل بہت بڑا مفہوم ہے ہم بہت جلی سے چونکہ وہ مختصر وقت ہے اور اچھا خاصہ وقت گزر گیا تو آگے کی حدیثوں پر اور مختصر ہر حدیث کے پیچھے ایک بہت بڑا مفہوم ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں صرف وہ پوائنٹ کنوان سے پیش کر رہے ہیں مثلا ایک انسان جو راتوں کو جاک کے عبادت کرتا ہے تو خوب یقیناً وہ واجبات پر عمل کر رہا ہے تیسرا پوائنٹ ہم جلی صاحبی قدمت پیش کریں یہ بھی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے امام فرماتے ہیں کہ انی اصحاب القائم وَقَدْ أَحَاتُ بِمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ فَلَيْسَ مِنْ شَائِنِ إِلَّا وَهُوَ مُتِيعُ لَهُمْ یہ بھی حمت و شجاع سے متعلق ہے گویا امام کے جو ناصر اور اصحاب ہوں گے یا قائم امام قائم کے جو ناصر اور اصحاب ہوں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عالم کے شخص سے لے کے غرب تک مسلط ہوں گے اور کوئی چیز نہیں ہوں گی جو ان کے حکم کو قبول نہ کرے اب ایسی بات اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک حکومت قائم ہوگی اور ظاہر سے ظاہری مفہوم تو ہی سمجھ میں آتا ہے اور ہر آدمی اس کو فالو کرے گا خب ایسا تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو امام کے ظہور کے بعد ہوگی امام کے ظہور سے پہلے ایسی امام کے چاہنے والوں کی حکومت جو پوری دنیا پہ مغرب سے مشرق تک ہو نہیں ہوگی حکومت ہوگی لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری دنیا پہ وہ آکے یعنی رسمند اس کی حکومت ہو پھر یعنی ان کی پولیٹکس اتنی مضبوط ہوگی آج پوری دنیا مل کے اپنی پولیٹکس تیہ کرتی ہے باطل پولیٹکس لیکن جب اس کے مقابلے میں ہمارے رہبر معظم کی حق پولیٹکس آتی ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں چاہتے نہیں ہیں لیکن مجبوراً جو فیصلے رہبر معظم لیتے ہیں ان فیصلے کے مطابق چلنا پڑتا ہے یہ حق کا اقتدار ہے قرآن مجید نے بھی اسلام کی جو تعریف کی ہوئی یہی کہ دوسرے عدیان پہ غالب آ جائے گا اور مشرکوں کو بدا لگے گا تو امام کے انصار ایسے ہوں گے پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو یہاں پہ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من سر رہو ان یکونا من اصحاب القائم فلینتظر وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وہوا منتظر امام فرماتے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ امام مہدی عجلت اللہ فرجہ الشریف کے ناصروں میں سے ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور اپنے کاموں کو اپنے عمل کو تقوی کے ساتھ انجام دے اپنے عمل کوئی بھی کام کرے تقوی کے ساتھ کرے اور اس کے اندر خوش اخلاقی پائی جائے اچھا اخلاق پایا جائے یہ امام کا منتظر ہے پانچویں حدیث جو ساتھویں امام امام موسیٰ قازم علیہ السلام سے ہے امام فرماتے ہیں لو کانا فیکم ادت احلِ بدر لقاما قائمنا امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں درمیان اصحابِ بدر جس تعداد میں جو تعداد اصحابِ بدر کی تھی اس تعداد میں بھی تمہیں درمیان اصحاب پیدا ہو جائیں تو ہمارا قائم قیام کر دے گا اصحابِ بدر یعنی مختصر ترین تعداد تھی بدر عالم اسلام کی پہلی جنگ ہے لہذا اگر اتنے بھی جب اوائل اسلام صدر اسلام میں جتنے واقعی مسلمان تھے اصحابِ بدر قوالیٹی کے دعا سے مومنِ کامل ہیں جو ان کا اللہ پر توقل اور بھروسہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے یہ جیسا کہ ہم نے پہلے اعز کیا کہ ہر حدیث کے پیچھے ایک مکمل وساحت ہے یہ پانچ وہ پوائنٹ ہم نے جو آپ کی خدمت میں اعز کیا کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ان پوائنٹس کو اپنائیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں تاکہ امام کے واقعی منتظر امام کی غیبت میں بن سکیں اور جب امام کا ظہور ہو تو امام کے واقعی صحابی یا ان کے ناصر بن سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ